حضرت امی خلاد انساریہ رضی اللہ تعالیٰ انہا انساری ہیں خضر جی قبیلے سے تعلق تھا امی خلاد رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا بواقعہ سن بھی چکے ہوں گے دھورہ بھی لیجئے ان کا نکاح اور پھر نکاح سوید بن سالبہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور ان کے سلب سے بیٹے خلاد پیدا ہوئے جن کے حوالے سے ان کی کونیت امی خلاد بنائی گئی حضرت خلاد بڑے مخلص صحابی تھے غزوہ بنو قریزہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکام تھے اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ غزوہ بنو قریزہ میں ایک یہودی خاتون نے اپنے مکان کے اوپر سے بھاری پتھر گرایا تھا جس کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں میں شہادت نوش کیا کچھ ہوایات میں اسی غزوے میں یا اس سے پہلے کے غزوے میں ان کے والد کچھ میں ان کے بھائی اور کچھ میں ان کے شہر کی شہادت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے یہاں پر اس کتاب میں صرف بیٹے کی شہادت کا تذکرہ ہے لیکن کچھ تاریخ کی کتابوں میں ان کے شہر یا بھائی یا باپ کی شہادت کا تذکرہ بھی رقم کیا گیا بہرحال بیٹے کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد جب سبر کی قیفیت میں سبر کیا ہے بڑی سے بڑی تکلیف غم پریشانی علمناک دکھ دینے والی حالت میں بھی اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑنا اور بڑے سے بڑے غم دکھ پریشانی میں بھی اپنے نفس کو گھبراہت پریشانی اور سراسیمگی یا ٹینشن اور اس طرح آپ کے ایسے حوالے نہ کر دینا کہ لیکن اپربانی کا ارتکاب ہو جائے یہ تو سبر ہے یہ سابرہ اپنے بیٹے کی ایسی شہادت کی خبر کیسا کیسا سبردست ایکسیڈنٹ کہ بیٹے جوان بیٹے کے اوپر جوان فرما بردار دیندار مومن مجاہد بیٹے کے اوپر پتھر گرا کے شہید کر دینا ماں کے لئے کلیجہ پھٹ گیا ہوگا غم سے حواظ بکھر جانے کا امکان تھا لیکن یہ صحابیہ حضرت امی خلاد رضی اللہ تعالی عنہ سبر کی قیفیت اور سبر کب ہے پہلے سینہ خوبی نہیں کی تھی پہلے گریبان نہیں پھاڑے تھے پہلے گال نہیں نوچے تھے پہلے رونا دھونا نہیں تھا سبر کیسا تھا کیسے تھا یہی فلا پاتے ہیں یہی خدایت پاتے ہیں جو تکلیف کے آتے ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تکلیف کے آتے ہی صبر کرتے ہیں ہدایت انہی کو ملتی ہے نہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں تکلیف کے آتے ہی انہا لیلہ تکلیف کے آتے ہی ذکر تکلیف کے آتے ہی صبر اور تکلیف کے آتے ہی شگر کیسی ہدایت پر رہیں کیسی فلاہ پر رہیں کہ جب آپ نے اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے پر نکاب ڈال کے نکلیں اپنے چہرے پر اپنی نکاب ڈالے ویں نکلیں تھی تو صحابہ اکرام نے بھی پوچھا کہ بی بی تمہارا بیٹا قتل ہوگی ہے تمہارا بیٹا قتل ہوگی ہے اس مسئیبت کے وقت پہ تم نے اپنے چہرے پر نکاب ڈال رکھے امی خالات رضی اللہ تعالیٰ انہیں بڑے اتمنان سے جواب دیا یہ اتمنان کس کو ہوتا ہے جو تکلیف میں ذکر کرتے ہیں جو تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اس موقع پر بھی ذکر تھا تو اللہ کا شکر کرنے کی توفیق ہوئی تھی نا کہ مجھے اللہ نے ایک شہید کی ماں بنا دیا آج اب ذکر اور شکر تھا تو پھر اللہ نے ایسا صبر دیا کہ اس مشکل حالت میں بھی اللہ کی عطاعت اور اللہ کی خدود کا احتمام قائم رہا یہ وہ صبر کے پہاڑ ہیں یہ وہ عظیمت کے مینار ہیں یہ وہ روشنی کی کندیلیں ہیں جو میرے عراب کے رستوں کی رہنمائی کرتی امی خولاد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے اپنی ہائیہ نہیں کھوئی تھوڑا سا غم تھوڑا سا دکھ تھوڑی سی پریشانی برادری معاشرے کی تھوڑی سی جلی کٹی باتیں تلخ جملے اس نکاب کو چہرے سے نیچے سرکا دیتی ہیں قدموں کو ڈگمگا دیتی ہیں ایمان کو کمزور کر کے مومنات کو شیطان کا لکمہ در بنا دیتی ہیں وہ کیا کر دوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ ہم کیوں اتنے ہیں تمام سے صحابیات کی پوری کی پوری کتاب کا ایک ایک صفہ اور ایک ایک ورگ گردان رہے ہیں اس کا مقصد میرے علم اضافہ نہیں ہے اس کا مقصد میری صحابیات کی وکیبلری اور ناموں کی فہرست میں اضافہ نہیں ہے ہم کسی کوئس کمپیٹیشن کیلئے تیاری نہیں کر رہے ہیں ہم تو قیامت کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یہ وہ صحابیات جنہوں نے اللہ کے دیئے پرچوں کو حل کرنے کا طریقہ دکھایا انمتہ علیہم بن کے ہمیں سرات مستقیم پر چل کے دکھایا میں اور آپ جب سورہ فاتحہ میں انمتہ علیہم کی کے رستے پر چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں مغدوب اور دوالین کے رستے سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں تو اس لیے تو یہ واقعات پڑھ رہے ہیں اللہ ہم ان کے راستے پر چلنے میں استقامت دے اور اللہ آج اس کے آج ہمارے بےہیائی فہاشی اور یانی سے لدے اور معمور معاشرے میں کھم ہیں اپنے خیاء کے پیمانے کو تار تار کھونے سے بچا کر اپنے ایمان کی استقامت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے